معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ کے کیابنٹ کے کولیگ محسن نکوی صاحب مولانا فضل ریمان صاحب سے ملے اور اس کے بعد وہ پھر صدر کے پاس گئے ان سے ملاقات ہوئی کیونکہ اب لگ یہ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی تو پارلیمنٹ کے اندر تو اپنا اتجاج جاری رکھے گی اپنا جو بھی اتجاج ریجسٹر کرا سکے گی لیکن پارلیمنٹ سے باہر شاید وہ اب اتنا ایکٹیولی نہیں کام کر سکیں گے اور جے ایو آئی فے جو ہے وہ اس کے پاس ابھی یہ طاقت ہے وہ سٹریٹ پہ آ سکتی ہے مولانا صاحب جو ہے وہ اگر آتے ہیں تو وہ پریشان کن صورتحال تو اس لیے یہ کوشش کی جاری ہے کہ مولانا فضل ریمان صاحب کا غصہ کم کیا جائے ان کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے جی دیکھئے مولانا فضل ریمان تو ایک اہم لیڈر ہے ہمارے پی ڈی ایم کے سربراہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کام کی ہے انہوں نے ترو آؤٹ اور ہم ان کا اترام کرتے ہیں اور وہ ان کو ہم ساتھ ہم تو بار بار کوشش کریں گے ہر صورت میں کریں گے کہ مولانا صاحب کی جو رہنمائی ہے وہ ہمیں حاصل رہے اور دیکھئے اس کے علاوہ ہم توہرہ تو کنسیرسل یہ آپ میاں شباہ شریف نواز شریف جب آئے ہماری پارٹی کے اس وقت صدر ہے تو وہ تشریف لائے تو انہوں نے تو خود کہا کہ میں ہر ایک کے پاس جاؤں گا پہلے جلسے میں انہوں نے کہا ہر پارٹی کے پاس جاؤں گا ان سے بات کروں گا کیونکہ اس وقت ملک میں سب ملکے ہی چل سکتا ہے ملک کی جو صورتحال ہے نا میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں آپ نے میرے ہر پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ میں نے یہ کہا کہ جب تک سب کنسیرسل نہیں بنے گا آپ بیٹھیں گے جھگڑوں سے اور اس طرح مسئلہ حلی نہیں ہوتے شیخ صاحب چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو کہا کہ مذاکرات کی طرف جائیں آپ پارلیمنٹ میں ہیں پہلے وہ مانے ہیں اس کے بعد پھر محمود اچکزئی صاحب کا نام آیا کہ وہ بات کریں گے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے اس سیاسی پارٹی سے بات نہیں کرے گی جنہوں نے ان کا منڈیٹ چوری کیا تو وہ بات کہاں کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کہاں کرنا چاہتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو وہ مذاکرات کرنا دیکھیں نا آج سے تھوڑی ہے دو ادار چودہ سے وہ اتجاج کر رہے ہیں منڈیٹ چوری یا نا چوری یا الیکشن یا وہ تو اس وقت کوئی الیکشن ہی نہیں ہوئے تھے نا کوئی جو الیکشن دو ادار اٹھارہ کے بھی ہو گیا جس طرح وہ الیکشن ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے یہ دو ادار چوبیر کا بھی الیکشن ہے مقصد وہ تو ہر صورت میں جب چائنہ کا صدر آ رہے تھے تو اس وقت کیا تھا وہ پرانی بات ہوگی ابھی کیا آپ کو لگتا ہے کیا چاہتے ہیں میرا کہنا ہے وہ تو ہمیشہ سے ہی نیگٹیب پالٹکس کر رہے ہیں وہ تو ہمیشہ سے ہی جب ہم اپوزیشن میں تھے تب دیکھیں کہا جاتا ہے کہ حکومت نے انیشیٹیو لینا ہوتا ہے ہم تو جب اپوزیشن میں تھے میاں شباز شریف صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب یا فضل الرمان صاحب ہمارے ساتھ تھے ان کی پارٹی پورے ہمارے ساتھ تھے تو اب بتائیر سارے مل کے ہم تو کوشی کرتے رہے کہ چارٹرہ پر ایک آنمی کر لیں وہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں جب انڈیا نے سٹائک کیا پاکستان پر تب بھی تو وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے وہ کس وقت بیٹھنا چاہ رہے ہیں وہ نہ اسمڈی میں بیٹھتے ہیں نہ اسمڈی کے بعد ان کا پالٹیکس کیا ہے وہ تو انہی کو پتا جو پی ٹی آئی والے ہیں لیکن وہ نیگٹیب پالٹیکس ہونا پنجاب اسمڈی ان کے پاس تھی ٹوڑ دی تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی ان کے پاس تھی وہ ٹوڑ دی شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی استحکام لانے میں ابھی بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ رکھنے ڈال رہی ہے بلکل دیکھیں نا انہوں نے ایک اچھی بات کی میں ان کو سراتا ہوں کہ وہ بات ہوئی کہ ہم ڈائی لاغ کریں گے تو ڈائی لاغ دیکھیں ان کے آتے ہیں چیپ منسٹر ہمارے بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ یہ علی امن گنڈا صاحب وہ بیٹھتے ہیں اور انہوں نے بھی اچھی بات میں تو سب دیکھ میں نے تو ان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے وہاں مفامیت کی بات ہی کی اس کے بغیر دیکھیں لو دو کچھ نہ کچھ فراملات بیٹری کی طرف تب بھی چل سکتے ہیں سارے الیکٹر لوگ ہیں ملیول کے ہی چلے گی ہمیں ایک پارٹی کو تو منڈٹ ملا نہیں کوئی ایک پارٹی مجارٹی میں تو ہے نہیں مل کے ہی کام ہوگا سینیٹر کامران مرزا صاحب کیا مولانا فضل رحمان صاحب کے پاس پیغام لے کے گئے ہیں محسن نکوی صاحب اور پھر صدر آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے جو میں نے پہلے بات کی ان سے تو یہ کیا وجہ یہی ہے کہ چلیں پی ٹی آئی تو نہیں اور شاید پی ٹی آئی اور جے ایو آئی اکٹھی بھی شاید احتجاج نہ کرے میں نے کہا کہ مولانا صاحب کی خیریت دریافت کرنے آئے تھے صحیح تو باقی صدر صاحب کے پاس جو گئے ہیں وہ صرف آئی وائش آپ سمجھ لیں جیسے کچھ کام لے کیا ہیں کامران مرزا صاحب وہ اگریزی میں کہتے ہیں there is more مطلب پتہ نہیں کوئی اس قسم کی ہے جو نظر آتا ہے تو کیا ہے کچھ تھوڑا سا بتا دیں مطلب یقیناً کوئی بری بات تو نہیں ہوگی کوشش تو یہ ہوگی کہ مولانا فضل ریمان صاحب کو ذرا ان کا غصہ کم کیا جائے ان کو آن بورڈ لے کے آیا جائے پی ایم ایل این سے تو وہ ناراض ہیں کیونکہ ان دو تین مضلب سینیٹر حمد اللہ پھر قاتلانہ عملہ ہوا وہ نہیں گئے شادی پہ ایک اس پہ پی ایم ایل این کے کوئی نہیں گئے کوئی ایونٹ تھا وہ ہے ناراضگی ہیں نہیں ہمیں کوئی غصہ نہیں ہے ہمیں صرف اتنی سی اتنی سی چاہت اور اتنی سی خواہش ہے کہ سیلیکشن کا آڈٹ کروا دیں وہ آڈٹ کروانے کے لیے نہ کبھی مسلم ریق نون تیار ہوگی نہ پیپرز پارٹی تیار ہوگی اور نہ جو ہے باقی لوگ ایسے جو تیار ہوں گے جس کے جو اس کے ذمہ دار ہیں تو یہ عجیب و غریب سی صورت یہ حال ہے کہ بس صرف آپ آ جائیں کچھ لے لیں کچھ دے دیں تو اس طرح سے کچھ لے لیں کچھ دے دیں یا ہمارے ساتھ چلیں یا ایسا نہ کریں یا ملک نازک صورتحال سے حسب معمول گزر رہا ہے چہتر ساروں سے تو بھئی وہ نازک صورتحال کس وجہ سے ہوتی ہے کون کس کی وجہ سے گزر رہا ہے وہ کبھی جو ہے نا ہم نے ڈیٹرمنٹ نہیں کیا تو بات کرنے کیلئے ہم تیار ہیں مگر بات جو ہو سکتی ہے وہ اس بات بھی ہو سکتی ہے اس کی جو پہلا ایجیندہ ہوگا کہ الیکشن آڈٹ کروا لیجئے ہماری بات درست بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے صرف کانٹر فائلز نکلوائی ہے کانٹر فائلز جو نا وہ ایکزیمن ہو جائیں گی دس بیس پرسنٹ ہلکوں کی اور اس کا نتیجہ آ جائے آپ اگر آپ کو منڈیٹ ملا ہے ہم اس کو سرانکوں سے لگائیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے آپ پوزیشن میں بیٹھ کے اور اگر آپ کو منڈیٹ نہیں ملا تو پھر جو ہے نا پھر آپ کو بہتر سوچنا چاہیے اگر آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا راستہ ہے ویسے وہ پی ٹی آئی کے ہاں بھی ایک عجیب ست ازاد ہے کہ جو اصل ذمہ دار ہیں ان سے تو وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے اور جو بینیفیشری ہیں ان سے بات کرنے کے لیے تیار بیسے کامران مرزا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنریبل چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں آپ مذاکرات کریں پارلیمنٹ میں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پھر وہ پہلے ہاں کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کیوں کریں یہ کیا لگتا کہ آپ کو کامران مرزا صاحب دو جواب ہیں پہلے تو آنریبل چیف جسٹس کو ان کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس طرح کی مشرع دیں یہ ایک شہری کے طور پر جب کورٹ میں بیٹھیں گے تو کورٹ میں بیٹھ کے ان کو جانب وہ قانون کے مطابق اور ریکرڈ کے مطابق جو ہے وہ صرف انصاف کرنا ہے اور اس کے علاوہ شہری کے طور پر کبھی اگر کوئی اور فنکشن ہو تو اس میں آپ بھلے اس میں آپ اپنی شہری کے طور پر ایک بات رکھ جاتے ہیں مگر یہ میرا خیانہ ہے کہ یہ ان کا منڈیٹ نہیں ہے چلیں وہ ہو گیا لیکن ان کے ادھر کیا پرابلم ہے پی ٹی آئی میں ادھر جو اصل ذمہ دار ہے وہ کہتے ہیں اصل ذمہ داروں سے تو ہم بات کریں گے جو اس کے بینیفیشری ہیں ان سے ہم بات نہیں کریں گے وہ آپ نے کہا کیسے رحمد شیخ صاحب مولانا فضل رحمان صاحب کو آپ خود چلے جائیں آپ ماشاءاللہ کابینہ کے ممبر ہیں آپ کے کولیگ محسن نکوی صاحب بھی ہو کے آگے ہیں کامران مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آڈٹ کے بغیر کوئی بھی آگے ایک قدم نہیں بڑھایا جا سکتا دیکھیں کامران مرزا صاحب نے جو بات کی اس کام کے لئے بھی بیٹنا تو پڑے گا نا ٹیلیوین پہ تو بھی فیصلیں نہیں ہو جائیں کہ ٹاک شو میں یہ لیکن ضرور ان کے اگر اس بات میں کوئی میرٹ ہے تو بیٹھے انہوں فیصل وہی بات کرے نا وہاں پہ اب مجھے آپ بتائیے دنیا کا کوئی طریقہ نکلا ہے جس میں ایک دوسرے کے معرفت بات ہو جائے اور بیٹھے بغیر ہی چلو میں کہتا ہوں ان کی بات میں کلیات تک جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جو کہہ رہے ہیں لیکن وہ کس طرح تیہ ہوگا کوئی نہ کوئی اس کا کوئی طریقہ کار تیہ کرنا پڑے گا آپ ایک میرسے ہی کر دیں کہ آڈٹ نہیں ایک میرسے ہی کر دیں کہ آڈٹ کرالیں تو دوسرے والا کامرہ ملزہ صاحب بلکل بیٹھ کے بات کریں